تو کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ پہلے کیا ہوا؟ ہم نے اس میں پی ایس ڈی کیے بڑے دکھے کہا ہے کپسان کا بائیس سال سے ہمیں جی اسلام لیکن محضور سے موجود ہوں منارہ پاکستان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مامو پی ٹی آئی اور مامی پی ٹی آئی تو مامو پی ٹی آئی سے یہ پوچھے کہ جناب مامو جی آج کیسا لگ رہا ہے عمران رہان کے لئے یہاں بھی آپ ستی صبح رہی آگئے ہیں ہم کل کے رات میں یہاں ہے تو ایک مہینے سے یہاں ہے کراچی سے ہم آئے آئے مامو پی ٹی آئی فرم کراچی اور ہر ساتھ یہ ممانی پی ٹی آئی جو ہمارا مامو نامد ان کو ممانی کہتا ہے پورا پاکستان یہ سب کی ممانی ہے میری بات سنیے بھائی کل سے ہم یہاں پر ہیں وہاں پہ کنٹینر لگے سٹیشن کے پاس سب جگہ آپ میڈیا کی آگ سے دکھائے اچھا مامو جی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ منارہ پاکستان آیا یہاں پہ کوئی بھی کسیمی سیکیورٹی نہیں دی جا رہی یہاں پہ اپنی مدد آپ کے تخت جو ہیں یہاں پہ کارکنان چیک کریں ہان صاحب کو آج جہان کا سیٹ بھی ملا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا یہ پلاننگ تو نہیں ہے کہ ہان صاحب کو نیچہ کرنے کی یا ہان صاحب کو اللہ نگرے جہان سے ماننے کی پلاننگ ابھی اسے تھوڑی ہے پلاننگ تو کب سے ہے وزیر آدم بننے سے پہلے سے اور اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی وہ تو چاہ رہے کوئی سیکیورٹی نہیں دو نہیں دو پرواہ نہیں ہے مگر جو پولیس آفیسر ہے آئی ڈی جی آئی جی ان کی ذمہ داری بنتی ہے یہ بھائی ایک پولیٹیکل لیڈر ہے اور ان کے لابی لیڈر ہے ان کی سیکیورٹی کی ان کی ذمہ داری بنتی مگر کون سیکیورٹی کرے گا بھائی وہ تو زمان پارکس میں ان کو تو اس کے لابا کوئی کامی نہیں ہے کہ زمان پارکس پہ چڑھائی کرانے کے لابا حالی ایک ذلے شاہ جب شہید ہوا تھا تو اس کا پلندہ تھا وہ عمران حان پہ ڈال دیا تھا کہ عمران حان شاکف نے کارکنوں کو مشتر کرتے ہیں اور وہ باہر آتے ہیں اور بعد میں ان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پاکستان میں موجود ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی فورس نہیں ہے نہ پولیس ہے نہ آرمی ہے نہ رینجرز ہے اللہ اللہ کہہ یہاں پہ کچھ ہیپن ہوتا ہے تو یہ تمام لوگ تو تمام پھلندہ پھر عمران حان پہ ڈال دیں گے تو کیا کارکنوں کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے کس طرح لائے ہم نے اسیار کرنے کے لئے ہیں جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ پرانا دور نہیں ہے سمجھ کے بعد ہم سب کچھ دیکھتے ہیں صحیح بڑا شہور عوام میں ایسی ڈال دیں گے یہ اور میری بات سنئیے زلے شاہ کا کیج جو ہم میرے کپتان پہ ڈالا ہے اب بتا دوئے بندہ بھی ہمارا مارا شہید ہوا بندہ بھی ہمارا اور ایف آئی آر بھی مجھ پہ ہی یہ اندھیر نگری چوپا ڈراج نہیں ہے تو اور کیا ہے بتائیے مجھے کس نے مارا کس نے مارا سب کو نہیں پتا میڈیا کی آنکھ نہیں دکھا رہی تھی میڈیا کی آنکھ دکھا رہی ہے نا تو یہ اندھیر نگری نہیں ہے عمران خان پہ فائرنگ کرنے والا ہے مامو جی آپ کو اپنی برواہ نہیں ہے مامو کو بھی ساتھ دے جائے جی آپ کو جانگی برواہ نہیں ہے یہاں بھی آپ کراچی سے چلتی ہیں لاہور پہنچ جاتی ہیں السلام علیکم ایم ایم ایمان خان پرام کراچی ہمیں خان صاحب کو میں اس سٹوڈنٹ ایج میں میں نے کمپین سٹارٹ کی تھی اور ہماری یہ سٹرگل جو ہے نا تقریباً تئیس چوبیس سال مجھے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو بھی ساتھ ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے اور خان صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں کچھ ان میں چیز ہمارے ضمیر کی آواز ہے ہمیں سب نے آفر کی تھی ہم نہیں چھپاتے نون لیک نے بھی پپس پارٹی نے بھی ٹکٹس کا بکا سب نکالے لیکن دیکھیں ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے حق سچ کی آواز کے ساتھ ہوں میں اور میرے یہ ہزبنڈ اور ہم حق اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم نے ان سب کو ہمیں نہ ٹکٹ چاہیے بھائی نہ ایم پی ایم این اے نازم کونسلر چیئرمین بننا میاں بی بی کو اور نہ ہمیں عوضہ چاہیے پاکستان میں تقدیلی چاہیے کرپشن کا خاتمہ چاہیے بس ہمارے اور ان کے بچوں خودی صلو چاہے گا ایڈیوکیشن پرائمری سے لے کے گریجویشن تک فری کر دو اتنی محبت کیوں ہے کراچی سے آپ چلیں لہور پہنچ گئے ہیں وہ بھی رمضان ہے روزے کی حالت میں ہے کیا کہ امران صاحب نے تفیز داگت نہیں کرویا ہے آپ لوگوں کے اوپر کوئی تعویز نہیں کرایا کوئی تعویز نہیں کرایا بھائی ہم پہ امران خان نے اور وہ کہہ رہے ہیں پھر اس کا جواب دیدو ذرہ رہ گیا تھا کہ امران کا یہ عملہ ہوگا یہ ہوگا تو امران خان پہ ڈال دیں گے دیکھو امران خان کے اب اپنی جانے نہ دے دے اور ان کو وزیراعظم نہ بنا دے کپتان کو آپ کے درک کپتان ہم اب آپ کے کہنے سے نہیں جائیں گے یہ جنون دیکھ رہے ہیں آپ یہی انقلاب کی افتتہ ہے اور یہ انقلابی جلسہ ہے بھائی جتنے جلسے یہاں ہوئے اس جلسے کو میں اور میری وائب اس جلسے کو ہم انقلابی جلسہ کہتے ہیں یہ انقلابی جلسہ ہے بھائی جلسے آپ تیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور میں اسی جہاں بھی ایک جلسہ ہوا تھا جو تاریخ میں لکھا گیا تھا اور آج پچیس مارچ انیس سو دو ہزار تیس ہے آپ کے سمیتے آج کا جلسہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا بلکل لکھا جائے گا تاریخ ابھی میں کہوں گا تو آپ کہیں گے مامو بہت زیادہ چلے گئے پچھلے ریکارڈ توڑ دے گا یہ جلسہ یہ پچھلے ریکارڈ توڑ دے گا ہم کیسے دکھائیں گے انہوں نے ہم پہ پولیس گردی کریں ہم مسئلہ تو نہیں اٹھاتے نا بھائی ہم ہم یہاں پاور شو کر کے دکھائیں گے ہم دکھائیں گے یہ دیکھ لوے کپٹان نے یوں اشارہ کرا اور دمہ دمہ مسکر اندر شروع ہو جائے گا آج صاحب جو بھی لائے عملی کہیں گے اس کے عوام عمل کرے گی ہوکے ہوکے کیوں بھائی ریڈیو دکھاؤ 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 چھلی دیئے امران تیرے جانی سار دکھاؤ امران تیرے جانی سار امران تیرے جانی سار حاضر حاضر رہو ہمارا میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ عوام سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ساتھ کس لیے دینے آئے ہیں ٹھیک ہے وہ کیوں نہ آئے وہ کیوں نہ آئے یہ بائیس کروڑ عوام نہیں ہے اب اضافہ ہو گیا ہے اس بائیس کروڑ عوام زیادہ ہو گیا ان میں شعور جگہ ہے کس نے جگہ ہے کس نے جگہ ہے کس نے جگہ ہے کس نے ہوئی وہ تو کہتے ہیں کہ عمران حان صاحب ذمہتہ رہا ہے اس کا مقصد یہ جو ان کے بارے وہ کہتے ہیں جاہل لوگ ان کی باتوں میں آئے جاہل لوگ آئیں گے جاہل لوگ آئیں گے وہ ان کے ہیرو ہیں وہ ان کی بیٹی ان کے ہیرو ہیں سنیے ہمیں یہ کر کے نہ دکھاؤ میں نے واشروم جیل میں بہت اچھا دھویا ہمیں یہ نہ دکھائیے بھائی کہ یا اس بنیاد پہ ہم تمہیں وزیریعظم بنا دے کیا بات ہوں مچھت ہوتی ہے پلیس سونی ہے نا بھائی کچھ اکل اور شعور کی بات کریے بھائی ہم کراچی میں دیتے ہیں یہاں تو گاؤں دیات والوں میں اتنا شہور ہیں یہاں کھڑے ہوں گے ان میں اتنا شہور ہیں وہ فرائی پینٹ سے اسٹری کرتی ہیں ماشاءاللہ واششیت عمران خان اور میرا کپٹان ویلکپ جیتا یہ ہے کولیٹی لمن یونیورسٹی بنائیں یہ ہے کولیٹی تین کینچر ہسپیٹل بنائیں ہم کراچی والے کو سب سے بڑا کینچر اور فینل کا تحفہ دیا یہ ہے تبدیلی یہ واش روم دویا اور فرائی پن سے اسٹری کی یا تیری کی مریم موننگ سے یہ کہاں اپنے بیان میں کہ ریاست اور کسی کو ماننا چاہے تو جناب بلل پروف گاریاں نہیں دیکھتی تو آپ کیا سمجھتے جتنے بھی لیڈر کے ہیں وہ ریاست کی رضا مندی سے کہے ہیں دنیا سے بیندری صاحب آگئی ریاقت علی خان صاحب کے کیا جیدہ محمد علی جنہ صاحب کے کیا ریاست ان کی ذمہ جا رہا ہے اس وقت ریاست ہے میرے سے پچھلی باتیں کروں کہ دو گھنٹے کا انٹرو ہو جائے گا مامو نے پی ایش ڈی کیا اس میں انیس سو سیتالیس میں ہم ہجرت کر کے آئے ہیں کراچی میں صحیح ہمارے بڑے کٹے ہیں ہمیں کوئی حلوہ پراتھیک نہیں کھاتے تھے ہم اور پاکستان بن گیا ہماری لیے بڑے کٹے ہیں بڑی قربانیاں دیئے ہیں لوگوں نے پھر جا کے یہ ملک ہمیں ملے اب ہم پہ لیاقت علی خان کے بات قائدی آدم نے پاکستان بنا لیاقت علی خان کے بات اس ملک میں داکوراج رہ جاؤ خلام خلامے کہہ رہا ہوں اب ہم پہ پھر داکوراج مسلط کر رہے ہو بندوقوں کی زور پہ بندوقوں کی زور پہ کہتے ہو تو اس حکمرانوں کو اکسپ کرو ارے بھائی ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں کون ساہی دارہ ہے ہاتھ پوری کریے گا کون ساہی دارہ ہے جو قرب مافیوں کو گرفتار کرنا بتائیو نا کراچی میں کراچی میں ایمکی ایمکے خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فرانے دمکانے مجھے بتائیے یہاں کون قتل غارت کر رہا تھا ڈائی سو مزدور کس نے جلائے سزا دی اوزہر کو سزا دی بتائیے کس بڑے دون کو سزا دی اس ایماندار پہ چڑھائی کر رہے ہو ہم تمہیں چڑھائی کرنے نہیں دیں یہ میں نہیں یہ پہم پاکستانی بولہ یاد رکھنا یاد رکھنا ہمیں کسی ایک روپے کی لارش نہیں ہے ہم پہ حرام کو ایک روپیہ بھی آخر میں عمران حان صاحب کا بغام دیں گے سر آپ خان صاحب اب کیا وزیراعظم بن جا سلو پروسس نہیں کرے گا آپ نے اداروں پہ چھوڑ دیا تھا نا سارے تین سال آپ نے اداروں پہ نیپ پہ چھوڑ دیا تھا نا ارے سارے افسران تو انہی کے لگائے میں ہیں یہ کہیں ان کو سزا دیں گے اس سمجھ سے قانون پاس کریے اور کرپسن مافیوں کو مینارے پاکستان پر شکریہ شکریہ